شانِ رمضان شانِ رمضان رحمتِ کبریاں جلوہ گر ہو گئی شانِ رمضان شانِ رمضان شانِ رمضان کرتے ہیں کئی سالوں سے اور آج ہم نے ان سے گزارش کی ہم نے پہلے سے وقت دیایا تھا کہ اپنی آواز میں اپنے کچھ مشہور زمانہ کلام بھی سنائے وقت ظاہرہ فرانسپیشن کے اتبار سے محدود ہوتا ہے اس میں تمہید نہیں بانتا وزید بقاری صاحب آپ کا یہ ایک مشہور زمانہ کلام جو کہ ہم نے ما شاء اللہ تقریباً ہر سنہ خان سے ہی سنائے یا مختلف ٹیلیویجن چینلز پہ بھی جو نشریات ہو رہی ہیں کئی لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں آپ کا یہ کلام پڑھا ہے تھوڑی سی اس کی ٹیون کو آگے پیش کر کے تو آپ تو ذرا سنائیں نا پھر ہمیں وہ کلام اللہ ہو اللہ میں پیش کرتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک و صلیم میں اپنے ساتھیوں سے بھی اور تمام آرڈینس سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جب میں اللہ ہو اللہ ہو کہوں تو آپ اس ورد میں میرے ساتھ ساتھ شریک رہے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنے رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے گا آمین والصبح بدا من طالعته واللیل تجا من غفرته اللہ حمد اللہ challenge اللہ 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 سبحان اللہ 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 میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ آپ اس کا اگلا مصرہ پڑھیں اس کی بھی ذرا ایک دفعہ ہمیں تشریح کر کے بتا دیں چونکہ ہم اتنا دارا سنتے ہیں لیکن مطلب بھی ذرا واضح ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ صبح تلو ہوئی آپ کے مبارک چہرے سے اور رات کی رونق بڑھ گئی آپ کے کالی زلفوں سبحان اللہ اب لطف ہے گا نا سن کے مزید نصبح بدا من قانعته اللہ 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 大 اللہ 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 ایجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگوست کے ایک اشارے سے اللہ 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 ہے نور ساہر چہرے سے تھیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 محمد الرسول کیا کہنا ہے بھئی اور آپ کو یہ کلام پڑھے ہو گیا تقیبن کتنا عرصہ کافی عرصہ ہو گیا کوئی پچیس تیس سال ہو گیا یہ اس کلام کو پڑھے ہو گیا کافی سال ہو گیا صدہ بہار کیا بات ہے ماشاءاللہ عشنبی صاحب کہنا ہے عرصہ کافی ہو گیا آپ بتانا نہیں چاہ رہے کسی بہر سے شرارت کرنا ہے شرارت کرنا ہے میں نے کافی عرصہ ہو گیا پڑھتے ہیں میں آپ سے پوچھوں گا نہیں کتنا عرصہ ہو گیا میں تو اپنے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آخری سانس تک مجھے حضور کی مدھا سرائی کرنے کی توفیق نصیب کرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالی حضور کی مدھا سرائی سننے کی توفیق نصیب کرمائے امین امین سلام علیکم ایک اور اپنی بڑی مشہور زمانہ ناط آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور پڑھ رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ سب مل کے محصہ پڑھیں گے اور آپ نے یقیناً بارہا اس کو سنا ہوگا ذہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں عدب کا آلہ مقام آیا آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں آپ سب مل کے محصہ سا ضرور پڑھئے گا ذہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں مقام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں عدب کا آلہ مقام آیا جھکاؤ نظریں مقام آیا زہ مقدر یہ کون سر سے کفر نہ پیٹے چلا ہے عرفت کے راستے پر فرشتے ہیں رات سے تکرگے ہیں یہ کونزی ہے دل آم آیا فرشتے ہیں رات سے تکرگے ہیں یہ کونزی ہے دل آم آیا یہ رہا کے حق ہے سبل کے چلنا یہاں منزل قدم قدم پر پہنچنا دل پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلامہ بہنچنا دل پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلامہ اور یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑے آیا ہوں میں غلامے کے مل ترزیر لے لیکن نہ صبح ہو آیا نہ شام آیا دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئے وہ جذبہ جس میں تڑپتی سچی وہ جذبہ آخر کو کام آیا وہ جذبہ جس میں تڑپتی سچی وہ جذبہ آخر کو کام آیا زہیم و مدن کیا کہنا ہے سبحان اللہ دو اشار سنا دیجئے اپنی پسند کی ایک اور بڑی مشہور میری پڑی ہوئی ناشریف ہے میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیہ میں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیہ میں آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیہ میں میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیہ میں میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیہ میں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیہ میں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیہ میں میرا مجھوٹ جیسے گم ہو کر رہ گیا ہے خود سے بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیہ میں خود سے بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیہ میں کیا آپ میرے رب کا مجھ پر کرم نہ ہوگا اب تو میں آ گیا ہوں سبحان اللہ دربار مصطفیہ میں اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیہ میں آسون دامتوں کے ہے چشم تر سے جاری چھڑ گیا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ دربار مصطفیہ میں چھڑ چھڑ گیا رو رہا ہوں چھڑ گیا ہوں دربار مصطفیہ میں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیہ میں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیہ میں آمین شاک کہنے قاری صاحب سلامت رہیں اللہ تعالی ایسی آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ عائم رکھیے اور آپ ہمیں یوں ہی زبردست کلام حمدیہ اور ناتیہ کلام سناتے رہیں انشاءاللہ اور اس کلام کی صدقیہ اللہ تعالی سب کو دربار مصطفیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے